بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سورٹنٹس مائی نمیز محمد فرحان خان عباسی اور آپ روچنگ ایزیکٹیو کوچنگ سینٹرز آن لین ویڈیو سیشنز سورٹنٹس آج ہم انگلیش ایسے سیلف رائٹنگ کریئیٹیو رائٹنگ کلیکسی نمبر ٹین انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے ای ہوپ کہ اس سے پہلے جتنے بھی لیکچرز ہیں ان کو آپ نے انڈیٹیل view کیا ہوگا دیکھا ہوگا understand کیا ہوگا practice کیا ہوگا اس سے پہلے کہ ہم آج کے topic کا آغاز کریں ہم کچھ basic rules کو revise کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو creative writing ایک basic concept learn کرنے کی ایک technique آپ کو آپ سے share کی that was کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی بھی statement کوئی بھی topic آپ جس کو opt کرتے ہیں examination میں چاہے آپ کے پاس ایک سے زیادہ options یا آپ کے پاس ایک ہی option ایک ہی question جس کو آپ نے opt کرنا ہو تو اس کو different segments میں segregate کر لیتے ہیں disintegrate کر لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک element کو الگ الگ آپ further پھر brainstorm بھی کر سکتے ہیں اس کے thinking parameter بھی develop ہو سکتے ہیں اس کے features کو بھی understand کر سکتے ہیں اور اس کے different aspects کو بھی understand کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ آپ ایک اور چیز کر سکتے ہیں that is کہ جو central idea ہے اس topic میں وہ کیا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایک rough outline draw کر لیتے ہیں کہ آپ خاکہ بنا لیتے ہیں تو پھر جتنے بھی ہمارے thinking parameters ہم کو main features اور جو variable کی headings ہوتی ہیں جس کو essay کی outline میں body کی heading کہا جاتا ہے جیسے کہ introduction اور conceptualization اور conclusion یہ constant ہوتے ہیں باقی variable ہوتا ہے essay کی body میں جس کے sub headings ہوتی ہیں جس میں ہم ہر sub heading پہ paragraph آپ لکھتے ہیں فردر ایسے میں آگے جا کرتے ہیں تو ان variables کو mind میں رکھتے ہوئے پھر آپ different aspects سے اس کو brainstorm کرتے ہیں for example اس کے ایک social aspect پہ آپ point سرچ کرتے ہیں اپنے mind میں political aspect economic aspect geostrategic aspect national aspect regional economy international economy سے related اس کے religious aspect کے اوپر اس کے effects یا consequences کے اوپر اسی کھنا brainstorm کرتے ہیں تو جو model ہم follow کرتے ہیں brainstorming کا وہ اس وقت آپ کے سامنے جیسے کہ ہم lecture number 9 میں اس کو detail میں discuss کر چکے ہیں that is ہم ایک bubble diagram بناتے ہیں جس طرح accountability is essential to the development of Pakistan تو سب سے پہلے ہم conceptualization of the term accountability اس term کو بھی brainstorm کرنا بہت ضروری ہے accountability ہے کیا اس term کے اوپر ہم definition تو ایسے میں لکھ نہیں سکتے تو پھر جو conceptualization of the term جو major core element ہے کسی بھی ایسے کا جس ایسے میں accountability major term ہے تو ہم اس پہ brainstorm کرتے ہیں اپنے mind میں جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس term سے related ہمارے پاس کون سا content یا کون سا knowledge ہے اور کس طرح 100 words یا 130 150 words کا ہم ایک passage لکھیں گے introduction کے بعد جس examiner کے سامنے ایک واضح picture آجائے گی کہ جس area کے اوپر ہم ابھی ڈیٹیل میں 25 to 35 hundred words کے ایسے لکھنا جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہماری understanding کیا ہے وہ understanding آپ جب reader develop ہوتی تو آپ concept کو بڑا easily comprehend کر یہ ساری techniques جو میں نے آپ سے first nine lectures میں discuss کی ہیں اس میں ایک important چیز ہم نے دیکھی تھی بیسری lectures میں brainstorming brainstorming کرنے کی different methods different techniques ہیں لیکن examination کے pointer کی اسے یا کم سے کم time میں زیادہ سے زیادہ جب آپ perform کرنا ہوتا ہے ایسے environment یا ایسے حالات میں پوری دنیا میں جو linguistic کے ماہر ہیں وہ recommend کرتے ہیں bubble diagram جس طرح کہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ center میں main theme جس کے اوپر آپ نے brainstorming کرنی ہے اس کو آپ لکھتے ہیں اور سائیٹ اس کے accordingly prepare کیا ہوا ہے آپ سے share کریں discuss بھی کریں اور آپ نے اینی methods کو follow بھی کرنا پی ڈی ایف فائل بھی آپ کے فولڈرز میں update کر دی جائیں جس سے آپ کو کافی help مل سکتی ہے لیکن آپ نے کرنا کیا ہے کہ ہر جو rough work ہے اس bubble diagram بنانی ہمارے پاس چونکہ ایک وقت کی کمی ہے دوسرا bubble diagram جب ہم بناتے ہیں کچھ students کی queries بھی آتی ہیں کہ وہ اتنی زیادہ prominently ہم سے پڑی نہیں جا سکتے کیونکہ ہم اس کو pdf میں بھی آپ سے share کرتے ہیں تو آپ اس کا print out لے سکتے ہیں یہ ایک الگ چیز ہے کچھ students ہیں مجھ lecture سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پھر ہم نے بھی brainstorming کی ہے لیکن جو ہماری brainstorming ہے وہ bubble diagram کی صورت میں نہیں ہم نے points کی صورت میں کی ہے لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا ہم نے آپ سے اپنی concern discuss کر پاکستان کی development کے لئے یہ ہمار main topic تھا تو ہم نے score central چیز کو بھیج میں لکھا major variable کو لکھا تو اس کے اردگرد بہت سی باتیں ہم bubble diagram میں اپنے ہاتھ سے sketch out کرتے ہیں اس میں لکھتے ہیں یا بعض گات آپ point بنا دیتے ہیں ایک arrow notes بھی develop ہو جاتے ہیں پھر exam کے جب آپ قریب جاتے ہیں تو آپ اپنے ہی folders میں اپنے ہی کیے ہوئے کام کو جس کو آپ پھر پھلے 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 ان areas کو memorize کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر کوئی نئی ایسی information کوئی نہیں ایسی چیز کوئی تھوڑا سا previous lecture سے related background اور ابھی ہم چونکہ آج complete lecture کہ اور میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ ہم complete different topics ہیں جو پاس پیپرز میں css pms gree دنیا میں کہیں پہ بھی جو اچھے topics ہم سمجھتے ہیں critically مشکل topics جو ہم سمجھتے ہیں یا ایسے topics سمجھتے ہیں جو different walks of life سے ہیں international national issues سے ہیں یا جن کے کچھ ایسے استعمال ہیں یا کچھ ایسے proverb ہیں کچھ ایسے idiomatic phrases ہیں کچھ ایسے maxims ہیں کچھ ایسی paradoxical statements ہیں جو بہت interesting ہوتی ہیں اور جس میں لکھنے کے لئے بہت ہمارا آپ سے بات ہے تو ہر ایک lecture میں ایک نئے topic کے اوپر ہم discussion کریں گے چونکہ ہم long distance پہ آپ سے تھوڑا فاصلے پر ہیں ایک virtual classroom میں آپ سے بات ہوتی ہے تو اس میں ہماری کوشش ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ کام آپ کے سامنے پرپیر کر کے رکھا جائے تاکہ آپ بھی زیادہ سے زیادہ encourage ہوں ایک فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے پاس اچھا content collect ہونا شروع ہو جائے دوسرا فائدہ ہی ہوگا کہ آپ بھی اپنی brain کی operative exercise کیا کریں گے different topics کو دیکھ کے ان way میں ان brainstorm کریں گے prioritise کریں گے cluster کریں سے related انہی different topics کو جس ہم پڑ چکے ہوں انہی پہ ہم introduction لکھنے کی technique سیکھیں گے انہی پہ paragraph لکھنے technique سیکھیں گے انہی conclusion کرنے کی technique سیکھیں گے تو ہمارے لئے بہت آسان ہو جائے گا انگلیش essay writing skill کو develop بھی کرنا practice بھی کرنا اور mastery ہی حاصل کرنا تو آج کا جو ہمارا topic ہے یہ ہمارے past paper ہے اس کو select کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب یہ پوچھا گیا تو شاید candidates کو بڑا مشکل بھی لگا ان کو لگا کہ کافی difficult topic ہے اور شاید اس کو opt کرنا اتنا دیدا فائدہ من نہیں ہوگا لیکن ایسی topics میرے favorite topics ہیں ایسی topics میں لکھنے کو بہت کچھ ہوتا ہے the thing is that کہ آپ اگر اس کو limit کر لیں اس کے core ideas کو نکال لیں اس کو extract properly کر لیں اس کا theme آپ کو سمجھ آجے سمجھنے کی جو techniques آپ سے شیئر کی گئی ہیں آپ ان techniques کو understand کر when life throws lemon make lemonade بڑا important topic بڑا ہی آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسا topic ہے جو کہ آپ کو energy دیتا ہے ایک ایسا topic ہے جو آپ کو لکھنے کو بہت کچھ دیتا ہے اگر اس topic کو دیکھیں تو ہم نے step number one میں جیسے کہ ہم rules کو follow کر رہے the main theme ہمارے topic throws lemon make lemonade instruction اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پر کاما ہے when life throws lemon make lemonade وہ کہتا ہے جب زندگی آپ کو کوئی ایسی چیز throw کرے جب life آپ کے اوپر کوئی ایسی چیز inflict کرے enforce کرے جو کہ کھٹی ہے ترش ہے آپ کے جو taste پھر کچھ ایسی ہے جو کہ آپ اس کو ایک روٹین میں use نہیں کر سکتے جس طرح lemon چونکہ کھٹے ہوتے ترش ذائقہ ہوتے آپ کتنے lemon ایک وقت میں ایفوڈ کر سکتے کھانے مشکل تو lemons کس کو ریپریزنٹ کرتے ہے life کس کو ریپریزنٹ کرتی ہے اور پھر ہم lemons کا اور کچھ نہیں تو بہت سے lemons کا lemonade یعنی skanjean بنا سکتے جو صحت کے لئے بہت فائدی من ہے تو اگر آپ دیکھیں تو اس discouraging statement میں encouraging statement بھی ہے اور یہ جو اس طرح کے proverbial statement آتی ہے اس کو opt کرنے کا بڑا مزا ہے کیونکہ آپ کے پاس لکھنے کے لئے بہت سی grounds ہوتی آپ religion میں سے لکھیں آپ history میں سے لکھیں آپ contemporary affair میں سے لکھیں آپ sportsman کی زندگی کو discuss کریں آپ کسی business personality کی زندگی کو discuss کریں کسی politician کو discuss کریں freedom moment کو discuss کتنا کچھ یعنی آپ کے پاس open ہے سب کچھ اور آپ جتنا دل چاہ اس پہ لکھ سکتے extraction دیکھ ہے ہم نے extraction میں جو ہم نے extract کیا those who accept the challenges of life are the ultimate winners obviously بات ہے جب life آپ نے challenge throw کر رہی ہے اور آپ اس کو accept کر تے چلے جا رہے ہیں اور challenge کو آپ اس طرح اپنی زندگی سے utilize کر رہے ہیں اپنا stamina اس challenge سے develop کر رہے ہیں اس کے عادی ہو رہے ہیں اس کو intake کر رہے اور اپنی body کے لیے اس challenge کو اس lemon کو انرجی میں transform کر رہے ہے یہ بہت بہت بڑا art ہے کہ زندگی جب آپ کو مشکلوں میں ڈالتی ہے بیسی کلی زندگی آپ کی training کر رہی ہوتی ہے جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ بھی بہت بڑا training institute ہے اور جو اس کی training میں successful ہوتے وہ اس ہی کو lead بھی کرتے ہیں تو بلکل ویسے ہی ہم نے بھی اس کو کہ those who accept the challenges of life are the ultimate winners ultimate winners ultimate winners زندگی کے جس aspect میں بھی ان کو challenge ملا اور ان کو accept کیا ان کو bear کیا patience کے ساتھ ان challenges کا مقابلہ کیا determine رہے مصمم رہے اور struggling attitude میں رہے percever رہے مستقل مزاجی میں رہے وہ winner ہو گئے اور اس کے اوپر لکھنے کو بہت کچھ ہم نے دوسرا point extract کیا آپ دو تین چار جتنے مرضی sentences جتنے مرضی ideas extract کریں وہ main theme ایک ہی رہے گا ہم نے کوشش کی when difficulties cloud your progress take such difficulties as a source of challenge to come out as a شروع کرتی آپ کی progress کو hinder کرتے روکتے رسٹرکٹ کر دیا جاتا آپ کو زندگی میں کہیں پر بھی تو کیا کریں تو انہی difficulties کو اپنے لیے ایک challenge سمجھیں اور اس challenge کے ساتھ کیا کرنا ہے اس challenge کے ساتھ اپنی زندگی میں جتنی بھی آپ کی ناکامیاں ہیں ان کی وجوہات کو تلاش کرنا ان کو overcome کرنا اور جیسے آپ overcome کریں گے آپ ultimate winner بن جائیں جس طرح کہ آپ کو پہلے بتا چکے جب یہ دو steps ہو گئے تو اب ہم ایک عام candidate کی نصبت زیادہ confident ہے جو exam میں ہمارے ساتھ ایک عام candidate کی نصبت ہم زیادہ prepared ہے کیونکہ اب ہمیں direction مل چکی ہے ہم نے limit بھی کر لیا اس سے ہمیں پتا چلا کہ core of the topic کیا ہے basic theme کیا پوچھ رہے ہم سے اور ہم نے جب اس کو extract کر لیا اپنے الفاظ میں اس کو refresh کر لکھ دیا تو ہمارے لئے اور آسانی پیدا ہو گئی اب یا major themes کے areas کون سے ہیں for example اس given proverb میں what are the lemons obviously بات ہے these are the challenges of real life facing every individual تو ہم نے اس کے اوپر سوچ ریال life کے وہ کون سے challenges ہیں جو ہر ایک individual face کر رہا بیماری بھی آسکت بھی بہت آپ بہت زیادہ effort کرتے ہیں پھر بھی fail ہو جاتے ہیں failure بھی challenge کی طور پہ آپ کے سامنے آت باز قط آپ ایک ایسے family structure میں ایک ایسے system میں ہوتے ہیں جس میں آپ کی growth نممکن ہوتی آپ پہ بہت سے لوگ depend کر رہے ہوتی آپ کو اکنی تعلیمہ دوری چھوڑ دیں پڑتی ملکوں میں باز کت ایسا ہوتا ہے کہ جنگیں لگ جاتے ہیں آپ ایسے ادوار آپ زندگی میں دیکھیں اس طرح بہت سی قوموں کو first world war second world war میں دیکھتے ہیں بہت سی بڑی personalities جو امرج کی بہت سے لوگ ایسے ہوتے جو natural calamities disaster کا شکار ہو جاتے ہیں earth quakes آ جاتے ہیں floods آ جاتے ہیں سب کچھ برباد ہو جاتے ہیں zero سے دوبارہ شروع تو یہاں پر ہم جو major feature of the theme ہے اس کو explore کرنے کی کوشش کرتے ہیں what are the challenges of real life facing every end type type of difficulties faced by man society and nations یہ بھی ہمارا major theme ہو سکتا ہے کہ وہ کون کون سی types ہیں جو society nations یا individuals face کرتے ہیں social difficulties ہیں ideological differences ہیں economic difficulties ہیں political instability ہیں حالات بڑے خراب ہیں situation ہے how to overcome those difficulties کیونکہ یہ ایک major variable آگے ہمارا بننے جا رہے جب ہم یہ بتائیں گے کہ when life throws lemon make lemonade تو lemonade کیسے بنے گا وہ جو زندگی آپ کے اوپر challenge بھینکتی ہے اس challenges کو آپ اپنی strength میں کیسے convert کرتے ہیں transform کرتے ہیں اور پھر اس strength سے ultimate success کیسے gain کرتے اس attitude towards the multi dimensional difficulties of life اب یہ وہ ہمارے تمام areas ہیں وہ main feature ہیں جن کو ہم explore کیا جن کے اوپر جا کر کہ ہم thinking parameter کے accordingly brainstorm بھی کریں گے conceptualize بھی کریں گے اور انہی کو mind میں رکھتے ہوئے ہم ایک خوبصورت سی outline بنائیں کیونکہ بہت سے ایسے topic بھی آپ کو انگریش ایسے میں ملتے ہیں جن میں آپ خود سے سوچ کے variables develop کرتے ہیں بہت chrital ہو جائیں گے تو ہم نے اور زیادہ اچھی محنت کرنی ہے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو best بنانا ہے ہم نے best practice کرنی ہے ہم نے اپنے آپ کو اس exam کے لئے تیار کرنا ہے جو شاید بہت مشکل ہو کیونکہ جتنا زیادہ tough competition ہے اتنی زیادہ learning زیادہ ہوگی اور اتنی mastery زیادہ آئے گی اور اتنی بہترین officer بن کے آپ serve کر سکتے چوتھا جو ہمارا main area تھا وہ thinking parameter ہوتا ہے step number 4 determining the thinking parameter مستان کن کن چیزوں پہ ہم نے سوچ نا ہے individual challenges by life کسی بھی individual کو life collective challenges by life political logical differences بھی ہوتے ہیں کچھ societies ایسی ہیں جہاں پر ethnic بہت سے differences آپ کو ملتے ہیں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جس طرح وہ discuss کرتے ہیں social challenges by life economic challenges by life national international challenges میں ایک نئی topic کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے اس کو discuss کریں گے اینی confidence بھی built ہو اور جو difficult topics past papers میں پوچھے جا چکے ہیں ان کو ہم خود ہی solve کر کے آپ سے share کر اس کے بعد انہی topics کا introduction ہوگا انہی topics پہ ہم further conclusion لکھیں گے اور اسی طرح ہمارے پورے ایسے پیکج جو ہے کمپلیٹ ہوگا اور پھر آخر میں ہم ایک final assignment بھی بالکل اسی طرح lecture میں solve کریں گے پھر آپ کے پاس open ہے battlefield اور آپ آئیں اور پوری طاقت کے ساتھ پوری امانداری کے ساتھ پورے ویژن کے ساتھ پورے ہارڈ ورگ کے ساتھ ایک perseverant behavior اور جو confident character ہے اس کے ساتھ practice کریں آپ جو assignments share کریں زندگی کے اندر کسی بھی مقام پہ اگر آپ نے جانا ہے تو آپ کے اندر ایک ability ضرور ہونی چاہیے اور وہ ability کیا ہے کہ آپ ہر آنے والے دن میں کچھ نیا سیکھنے کے کوشش کریں اور اس کو practice کریں جب یہ دن آئیستہ آئیستہ سالوں میں convert ہوتے ہیں تو qualify کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں merit کے accordingly اور جب آپ merit کے accordingly کہیں پر induct کیے جاتے ہیں آپ کو opportunity ملتے تو پھر آپ قوم اور ملک کو serve کرتے اپنی potential اپنی abilities کو society میں دوبارہ throwback کرتے اور society کو serve کرنا شروع کرتے بیشو best of luck اللہ حفظ ملتے لیویییییییییییییییییییییی موسیقی